اسلام علیکم آپ میں سے بہت زیادہ لوگ مجھ سے ایک ہی کوسچن بار بار پوچھ رہے تھا تو میں نے سوچا ہے کس کے لیے لائی ویڈیو بنا کے میں آپ کو ڈیمنسٹریشن بتا دوں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ ایک سائیڈ میں اپنی کوئی چیز ہائیڈ کرتے ہیں اور بعد میں آپ اپنے موبائل کو ری سٹور کر دیتے ہیں فیکٹری ری سیٹ کر دیتے ہیں تو کیا وہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اس کے بارے میں میں کاؤنٹلس ٹائم میں بتا چکا ہوں اپنے کمنٹس میں لیکن یہ پھر بھی مجھے کمنٹس آتے رہتے ہیں ایک سائیڈ کو جو ہے سب سے پہلے نیبل کر لیتے ہیں اور اس میں جا کے ہم کوئی چیز ہائیڈ کر لیتے ہیں جسٹ فر ڈیمنسٹریشن یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنا کوڈ لگا لیتے ہیں تو یہ کہہ گا کہ ریمیمبر کریں تو میں نے ریمیمبر کر لیا جی تو ریمیمبر پہ اس کے بعد یہ پرانا ایک سائیڈ ہے تو اس وجہ سے لی آؤٹ ہے وہ ساری پرانی ہے تو ہم یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ریال میڈر لکھتی ہے میں نے ان ایک سائیڈ کے اندر جب ہم آگئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پکچرز کے اندر کلپ کر دی ہے اور پھر یہاں پہ تو یہ پرائیویٹ ایل بوم ہے ہم نے دو پکچرز جو ہیں ان کو سیو کر لیا ہوا ہے میں اس موبائل کو ریسٹور کرنے جا رہا ہوں تو ریسٹور کرنے کے لیے میں سیٹنگ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ پھر سسٹم میں آ جاتا ہوں پھر یہاں پہ میں ریسٹ اپشنز میں آ جاتا ہوں پھر ایریز آل ڈیٹا میں آ جاتا ہوں پن کے ذریعے کنفرم کرنا پڑتا ہے تو میں اس میں پن ڈال دیتا ہوں اپنی پھر میں نے ایریز آل ڈیٹا پہ کلک کر دی ہے تو اب یہ جو ہے پورا ڈیٹا اس کے اندر جو بھی اویلیبل ہے وہ سارا ریموو ہو جائے گا ڈیٹا ریموو ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کا موبائل جب دوبارہ ان ہوگا تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں جو ہے وہ باقی جو ڈیٹا ہے وہ ایک سائیڈ والا وہ واپس آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہمارا موبائل جو ہے وہ ریسٹور ہو چکے ہیں ابھی مجھ سے یہ پن کوڈ مانگ رہا ہے تو میں اس میں جلدی سے پن کوڈ لگا دیتا ہوں ہمارا موبائل جو ہے وہ آن ہو چکے ہیں اب یہاں سے ہم لینگویج جو ہے اس کو انگلیش کر لیتے ہیں اور سٹارٹ کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اور جلدی سے موبائل کو ہم جو ہے وہ سیٹ اپ کر لیتے ہیں یہ میں لائیو اسی وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوزن نہ رہے کیونکہ میں آلیڈ ہی بتاتا رہتا ہوں کمنٹ سیکشن میں لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو ہمارے پاس موبائل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسٹور کے بعد آن ہو چکے ہیں ہم ڈائریکٹلی سب سے پہلے ایک سائٹ کے اندر چلے جاتے ہیں اگری کر لیتے ہیں اور یہاں سے ہم ٹول باکس میں ایک سائٹ ہمیں نظر آ گیا ہے تو ہم ایک سائٹ کے اندر چلے جاتے ہیں سٹارٹ کے اوپر میں نے کلک کر دیا ہے اور وہ ہی پرانا کوٹ جو ہم نے لگایا تھا اس کو میں نے لگا کے کر دیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پورے کا پورا دوبارہ سیٹ اپ ہو رہا ہے تو شاید ہمارا ڈیٹا بھی تک باقی ہو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں میں نے کلک کر دیا ہے سیکیورٹی پوشن پوچھے جا رہے ہیں تو ہم دوبارہ وہی لگا دیتے ہیں جسٹ ٹو میک شور کہ ہم کوئی چیز جو ہے اس میں چینج نہیں کر رہے ہیں میں نے ریال میڈرڈ یہاں پہ لکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے اوکے کر دیا ہے ہم پکچرز کے اندر چلے جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی پرائیویٹ آلپومیں پکچر نظر نہیں آ رہی یہ کیوں نظر نہیں آ رہی اور آپ کا ڈیٹا کیوں ریکاور نہیں ہو پایا کہ جیسے آپ اپنے موبائل فون کو ریسٹور کرتے ہیں تو آپ کے موبائل فون میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ایپ ڈیٹا جتنی بھی ایپس ہوتی ہیں اس کا ایپ ڈیٹا وہ جائے وہ ریموو ہو جاتا ہے اور جیسے کسی بھی ایپ کا ایپ ڈیٹا ریموو ہوتا ہے تو اس کے اندر اس سٹوریج میں جو بھی اس نے رائٹ کیا وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے ایک سائیڈ جو ہے وہ جب آپ موبائل کو ریسٹور کرتے ہیں تو وہ ایک سائیڈ کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ سارا ریموو ہو جاتا ہے اور جب ایک سائیڈ کا ڈیٹا ریموو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو ریکاور نہیں کر پاتے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ریکاوری کرنے کا کیا ہے اور یہ ریکاور کیوں نہیں ہو پاتا اس کے بارے میں میں آلڑی ویڈیو بھی بنا چکا ہوں جیسے آپ موبائل فون کو جو ہے وہ ریسٹور کرتے ہیں جب موبائل فون ریسٹور ہو جاتا ہے تو اس میں جو ڈیٹا آلڑی ریٹن ہوتا ہے وہ سارا ریموو ہو جاتا ہے جب آپ موبائل فون ریسٹور ہو کے دوبارہ آن ہوتا ہے تو جیسے ہی موبائل فون میں وہ ساری اپلیکیشنز لانچ ہوتی ہیں وہ سارا ڈیٹا ری رائٹ ہوتا ہے تو اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کی پیکچرز یا فوٹوز پڑی ہوئی تھیں وہ جگہ پہ کوئی اور ڈیٹا رائٹ ہو جاتا ہے جب آپ پچھلے ڈیٹا کو ری سٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ ریکاور نہیں کر پاتے اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ٹرائی کیا لیکن نہیں ریکاور ہوا اگر آپ ریکاور کر بھی پائیں تو وہ فلی ریکاور نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کرپٹڈ ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی اور ڈیٹا جو ہے وہ رائٹ ہو چکا ہوتا ہے تو یہ آج آپ کو میں نے پرووک دکھا دیا ہے اچھے طریقے سے کہ اگر آپ موبائل فون کو ری سٹور کرتے ہیں تو آپ اپنے ایک سائیڈ میں سے کچھ بھی آپ نے جو ہے سیف کیا ہوئے اس کو دیکاور نہیں کر پائیں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا آپ ایک سائیڈ کا ڈیٹا آفٹر موبائل فیکٹری ری سٹور یا فیکٹری ری سیٹ واپس نہیں لاسکتے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے لیے میں نے بہت بھاری رقم ادا کی ہے کہ آپ اپنا موبائل ری سٹور کر دیا اس میں میرا بہت سارا ڈیٹا پڑا ہوا تھا لیکن آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہ نہیں ہوتا ریکاور اس وجہ سے میں نے اپنے موبائل کو ری سٹور کیا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ اس جیسے ویڈیوز ملے گا رہتا رہتا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیٹ آپ کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ